ہیلو آج سلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت پیاری اور جدید طریقے سے بنانے والی ڈش لائے ہیں یہ ہے پوٹے مرگی کے یہ بنانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کہ پوٹا کیسے ساف کرنا ہے گندگی ہاتھوں پہ بھی نہیں لگے تو وہ یہ طریقہ آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ پوٹے ساف کیا کریں اور پہلے آپ نے پوٹا پکڑنا ہے اس کی ساری چربی چھوڑی کے ساتھ سائیڈوں سے ساری ساف کر لینی ہے پھر اس کا مو دیکھنا ہے پوٹے کا کس طرف ہے اوپر سے آپ نے چھوڑی ایک سائیڈ سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور جو اندر کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جو پوٹے میں دانا دنکا ہوتا ہے مرگی کے وہ نہ پھٹے اسی طریقے سے یہ نکل آتی ہے اور ماشاءاللہ پوٹا ساف ستھرا بن جاتا ہے اور تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے وہ چھوڑی کی مدد سے آپ کٹ کریں اس کو دو حصوں میں اور صفائی کریں پھر اس کو کیسے دھونا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے تین کلو ثابت پوٹے لیے تھے اور یہ ماشاءاللہ دو کلو تو نکل آئیں گے ساف کرنے کے بعد ویورز میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ویڈیو بنانے والے کو ایک طرح سے انام ملتا ہے آپ پوٹے دو کی اچھی طرح ہم نے واش کر لیے ہیں اور اب چھاننے میں ڈال کے اس کا پانی بلکل ڈرائی کر لیں گے پانی بلکل آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے پکانا شروع کرتے ہیں ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پوٹے ڈالے ہیں کوکر میں تاکہ ان کو بوائل آجے بوائل کے لیے ہم نے دو عدد ثابت لسن لیا ہے گٹھے یہ ڈال دیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے تقریبا ہم تین گلاس لسن کو ثابت ہی ڈالنا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پوٹے بناتے وقت تمام لوگ مسالہ بونتے ہیں ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں اور یقیناً آپ اپنی انگلیاں چاٹیں گے کہ کتنے ٹیسٹی بنے ہیں کڑائی کا ٹچ بھی آئے گا پوٹے کا ٹچ بھی آئے گا اور بہت ہی خوبصورت یونیک طریقے سے بنائیں یہ درک کاٹا ہے ہم نے ایک ثابت گٹھا لیا آپ کو دکھایا ہے اور ایک دھنیہ کا گٹھا لیا ہے تھوڑا سادھ رکھ ہم نے لمبائی میں کاٹا ہے چاپ کیا ہے اور ٹوماتر ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو اس میں ٹوماتر زیادہ جاتا ہے اور سبز مرچ ہم نے لیا ہے چار عدد آپ کو دکھا دیتی پیاز اس میں نہیں ڈالتے پوٹے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اور آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ پوٹے گل چکے ہیں لسن ہم نے ثابت نکال دیا ہے اور کڑائی میں ڈالا ہے گھی اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئل ڈالنے کے بعد اس میں ٹوماتر ڈالیں گے ویورز ٹوماتر ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو ڈکر لگا کے پکنے دیں گے پھر اچھی طرح اس کو میش کریں گے سبز میرچ میں نے بعد میں ڈالنی ہے ایک دو ٹوماتر میں گر گئی ہے کیونکہ میں نے ساری کٹھی کٹھی آپ کو دکھائی ہے کہ یہ اس طرح کٹنگ کرنی ہے اپنے اکنی بری کٹنگ کرنی ہے چاپ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ٹوماتر ہوتا ہے اس میں جو مسالے ہیں اس میں گرم سالہ ہے مرچ اپسی ہوئی اور نمک جائے گا کڑائی میں اور بلیک پیپر کالی مرچ اور سبز دنیا اور باقی چیزیں آپ کو بعد میں دکھائیں گے گرنش کرتے وقت گرم سالہ نمک مرچ میں نے ڈال دیا اس میں اب یہ ہم اچھی طرح اس کو بھونیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنا مسالہ اچھی طرح بھونیں گے اتنا ہی کھانا آپ تیسٹی بنتا ہے ماشاءاللہ سشگو بھی بہت پیاری آ رہی ہے کیونکہ اچھی طریقے سے یہ گل چکے ہیں مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے ماشاءاللہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک جو ہم نے بلکل بریک بریک چوپ کیا ہوا ہے چھوڑی کی مدد سے ادرک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پکائیں گے ویورز میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ واج ٹرائن مکمل ہو سکے یہ اخنی سمیت ہم پوٹے اس میں ڈال دیں گے اور پکنے دیں گے یہاں تک کہ پانی بلکل پوٹوں میں ختم ہو جائے گا اتنا پکائیں گے اس کو آپ اس کو ڈکن رکھ کے پکنے دیں گے تاکہ ٹیسٹ سارا گوشت میں بھی آجی اور یہ خوشت بھی ہو جہاں پانی پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اس کو ہم گھرنش کرتے ہیں سبز دھنیا اور سبز مرچ کے ساتھ لاسٹ میں ہم کالی مرچ ڈالیں گے آپ کو دکھائیں گے آدھرک کٹا ہوا جاتا آدھا ڈالا تھا آدھا میں ہم نے اوپر اس کے ڈال دیا ہے گھرنش کے لیے تاکہ اس کی خوبصورتی ڈش کی دبالا ہو سکے آپ نے لازمی یہ ڈش بنانی ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے کہ کیسی بنی آپ کی ڈش اب آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اتنی اچھی ڈش بنا کے آپ کو دکھائی ہے پوٹے کی یہ چکن پوٹا ہے اب جی اس میں بلیک پیپر ڈال دیں گے اور اس کی خشبو اور ٹیس دبالا ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ڈیک کیا اللہ حافظ